15 ایسے یونیورسٹیز جو پاکستان میں لوکیتد ہیں اور وہ ویٹنری سٹڈیز دی وی ایم کو ڈاکٹر اف ویٹنری میڈیسن آفر کرتی ہیں اور یہ ساری کی ساری یونیورسٹیز جو ہیں وہ پی وی ایم سی پاکستان ویٹنری میڈیکل کاؤنسل سے ریکنائزد ہیں ان ساری یونیورسٹیز کو ہم پڑھیں گے اور یونیورسٹیز کا پی وی ایم سی سے ریکنائزد ہونا بہت ہی ضروری ہے ہماری ڈگری کے لیے جو پہلی یونیورسٹیز ہے اور بہت فیمس اور ایشیا کے اندر 300 to 400 کا رینک آتا ہے کہیں نہ کہیں اس کے اندر وہ ہے فیکلٹی ویٹنری سائنسز جو کہ یو ایس کے نام سے جانی جاتی ہے وہ بھی ویٹنری آفیسر ویٹنری ڈی وی ایم آفر کرتی ہے اس کی ویب سائیڈ ایڈمیشن لوکیشن اور پروگرامز کئی سارے ہیں جو کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں نمبر دو ہے وہ ہے یونیورسٹی آف اگریکلچر فیصل آباد بہت ہی خوبصورت گرینری وہاں پہ بہت ہی زیادہ ہے بہت زیادہ سٹورنٹ وہاں پہ اپلائے کرتے ہیں فیصل آباد کے اندر اس یونیورسٹی کے اندر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں انٹری ٹیسٹ وہ دو ہوتے ہیں ایک تو ہو چکا ہے باقی دوسرا 17 جون کو سٹارٹ ہوگا اور انڈ 16 جولائی کو ہو جائے گا اس کی ایڈمشن کی ڈیٹ ڈو فیکلٹی ہیں انیمل حسین خلی بیٹنری سائنسز یہاں پہ دو فیکلٹی پائیGانز ویٹنری سائنسز کا آفہ کٹی ہیں جو دی ویم آففر کرتی ہے تیسری ہمارے پاس جو پاکستان کے اندر یونیورسٹی ہے وہ ہے ساو تلو جام جس کو کہتے ہیں سندھ اگری کلچر یونیورسٹی یہ بھی دیویم آفر کرتی ہے اس کے اندر بھی فیکلٹی ہے جس کو کہتے ہیں انیمل ہزبینری ویٹنری سائنسز اور یہ بھی بہت ایک خوبصورت یونیورسٹی ہے جہاں پر میں اور میرے دوست ہم سب پڑھتے ہیں اور ہم سب بہت انجوائے کرتے ہیں یہاں پر لرننگ کو چوتھی جو یونیورسٹی ہے وہ ہے کالیج آف ویٹنری سائنسز یونیورسٹی آف اگری کلچر پشاور پشاور کے اندر یہ لوکیٹت ہے اور فیکلٹی آف ویٹنری سائنسز گومل یونیورسٹی دیرہ اسمائیل خان اور یہ گومل یونیورسٹی ہے جو کہ ویریس پروگرامز ماسٹر ویریس پروگرام آفر کرتی ہے اور ان کی لازت ایڈ ٹوئنٹی سکس ہے جو کہ گزر چکی ہے مگر آپ اپلائی کر سکتے ہیں نیکسٹ یئر کالیج آف ویٹنری این ایمال سائنسز جانگ جو کہ یو آس کا کیمپس ہے فیکلٹی آف ویٹنری این ایمال سائنسز ایرٹ اگری کلچر یونیورسٹی راولپنڈی اس کی بھی دو ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک ٹیسٹ ہونے والا ہے 17 جون 2020 کو لازپیلا یونیورسٹی آف اگری کلچر وارٹر این میرین سائنسز اس کی لازٹ ایڈ اف اپلیکیشن ہے 13 جون 2022 آپ نے اپلائی کیا ہوگا ورنہ اب اکلے سال اپلائی کر سکتے ہیں نائن ہے رپا کالیج آف ویٹنری سائنسز ان لاہور یہ بھی پاکستان کے اندر ہے لاہور کے اندر لوکیت ہے دسویں ہمارے پاس جو انیورسٹی ہے یونیورسٹی کالیج ویٹنری این این ایمال سائنسز اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپر یہ بھی یونیورسٹی دی ویم آفر کرتی ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپر بہت خوبصورت یونیورسٹی ہے اور ہر یونیورسٹی کا کرائٹیریہ الگ ہوتا ہے اس کے اندر سب چیزیں الگ ہوتی ہیں لازٹ ایڈس کی 1 جولائی ہے اور کمنسمنٹ آف کلاسز 1 سپٹمبر سے ہو جائیں گے یاروی یونیورسٹی ہے فیکلٹی ویٹنری سائنسز بہاوت دین زکریہ یونیورسٹی جو کہ ملتان کے اندر ہے اور اس کا بھی پروسپیکٹ از آ چکا ہے انڈر گریجویٹس کے لیے آپ ایڈویشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہو اس کی جو لاسٹ ایڈ ہے وہ تین آٹھ ہے جولائی سپٹمبر آٹھ پا مہینہ آپ اپلائی کر سکتے ہو ٹوالو یونیورسٹی ہے فیکلٹی ویٹنری اینیمل سائنسز یونیورسٹی او پوچ راول کورٹ آزاد جموین کشمیر اس کی لاسٹ ایڈ اف اپلیکیشن گزر چکی ہے فائیف فور ٹوانجی ٹوانجی ٹو تو اس کا پورا جو کریٹیریو وہ الگی ہوتا ہے تھرٹین یونیورسٹی ہے اس کا نام ہے ہمارے پاس فیکلٹی ویٹنری سائنسز شہید بین ازیر گھڑڈو یونیورسٹی آف ویٹنری این اینیمل سائنسز اور یہاں پر بھی بہت اچھی پڑھائی ہوتی ہے سٹوڈینٹس فیمیل ساتھ ہی ستڈی ہاتھل کرتے ہیں اور اس کی انٹری دست پندرہ بارہ دوہزار پندرہ کو بائیس کو ہوتی ہے تو آپ بھی اپلائی کر سکتے ہو اور دیاری بھی کر سکتے ہو چودھوی ہے فورٹین یونیورسٹی ہے کھان بہاودین بہادر چودھری مشتاق احمد کالیج اف ویٹنری این 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 سائنسز پندھوی ہمارے پاس یونیورسٹی ہے وہ ہے چولستان یونیورسٹی اف ویٹنری این 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 سائنسز اور اس کا انٹری ٹیسٹ جو ہے آپ اپلائی کر سکتے ہو ہر چیز کے لئے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی ویزٹ ویب سائٹ آپ ویزٹ ویب سائٹ کرو کہیں پر بھی آپ نہ جاؤ بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے سرپ ویب سائٹ کو ویزٹ کرنا ہے اور براؤزنگ سیکھنا ہے کس طرح سے یونیورسٹیز کو سرچ کرنا چاہیے اب ادھر بہدر کی باتیں لوگوں بھی جو سنتے میں بھی جھوٹ بھی ہو سکتی ہیں فو بھی ہو سکتی ہیں اور ان کے اندر کچھ ملا ہوا ہو سکتا ہے تو در پوائنٹ نہ ہو اگر آپ جو ویب سائٹ سے لیتے ہو یونیورسٹی کے وہ آثنٹک ہوتی ہے اور یہ میں نے ساری کی ساری انفرمیشن ایکسٹرک کی ہے ویب سائٹ کے ذریعے بہت ہی محنت لگی تھی مجھے اگر آپ کو اس سے ہیلپ ہوئی ہو تو آپ کے کیا کرنا ہے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے